انسان گفتگو سے پھست ہے حضرت علیہ کول ہے کہ پرندے اپنی پنجوں کی وجہ سے جال میں پھستے ہیں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے زبان پھست ہے تو آپ کی زبان ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے جیسے کہ شیخ سادی نے بھی آپ کے سامنے اردو کی کہا ہوت ہے کہ میں آج تک کبھی نہیں پشتایا سوائے خموشی پہ نہیں پشتایا بولنے پہ پشتایا ہوں تو اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں یہ میاں مٹھو سے کواب پوچھ رہے کہ تم پنجرے میں کیوں بند ہو اس لیے کہ میں بولتا ہوں تو بولنے والا آلٹی میٹلی زیادہ بولنے والا پنجرے میں اگر فس جاتا ہے تو خاموشی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور گفتگو میں خاموشی کی ایک بڑی اہمیت ہے اور خاموشی بھی گفتگو کا ایک انداز ہے ایک طریقہ بانتا ہے علامہ اکبال اکشار میں کہتے ہیں کہ خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری تو سم ٹائمز آپ کو سچ اگلوانے کے لیے خاموش بھی ہونا پڑتا ہے اور سم ٹائمز اچھا ہونے کے لیے بھی خاموشی ایک بہت بڑی ایک ایسٹ ہو جاتی ہے تو میں اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ خاموشی کی بڑی ڈیمینشنز ہیں گفتگو میں خاموشی انکار بھی ہے اور خاموشی اقرار بھی ہے خاموشی رضا مندی بھی ہے خاموشی نفرت بھی ہے خاموشی محبت بھی ہے خاموشی کی بڑی ڈیمینشنز ہے